ہمارے کے ہاتھ میں لیسوند و جماعت کے سروں کے تاج جملہ مشایخ عوضام شیوخ الحدیث مفتیان اکرام اور مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے ناظمین صدور اور ان کے نمائندگان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت قلیل ہے میں حضرت ٹائم نہیں لینا چاہتا کہتے ہیں ہمارے بار ساتھی کہ آپ اپنے کپڑے گھر میں دوئیں مفتی عصیب صاحب نے تذکرہ فرمایا میں نے ان کپڑوں کو گھر میں دونے کی ہی کوشش کی تھی اور اہل سنت کی جتنی بھی قیادت ہے ان کو میں نے تحریری طور پر آگاہ بھی کیا اور اس کا کوئی رسپونس تنظیب المدارس کی طرف سے نہیں آیا اور رسپونس یہ آیا کہ صاحب زدہ فضل کریم جامعہ عزویہ کے ناظم عالی نہیں تھے اچھا ٹھیک ہے آپ کنیم لے کے حاضر ہو جائیں آن ورڈز جگرگوچہ مہدیس عظم پاکستان سجادہ نشین آفستان علیہ مہدیس عظم پاکستان پیرے طریقہ ترہ پر شریعت عزی فضل رسول حیدر عزوی صاحب کے بعد اس ادارے کے محتمم ناظم عالی سرکاری کارزات میں پنجاب گورنمنٹ کے پاس کمیشنر آفیس کے اندر اور آپ کے تنظیب المدارس کے جلاس کے اندر وہ صاحب زدہ فضل کریم ہی ہیں اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مہدیس عظم کی تحریر لے کر آئیں تو بھئی جامعہ نظامیہ کے پانی میرے دادا مہدیس عظم ابو الفضل محمد سردار رحمد رحمت اللہ تعالی ہیں اور اس مدرسے کے تمام معاملات اس ادارے کو سنبھالا بھی تو پھر اس وقت کے ناظمین مہدیس عظم کی یا شار بخاری کی تحریر لے کر آئیں اور مفتی عظم پاکستان عبدالقیم ہزاروی کی تحریر لے کر آئیں کہ موجودہ ناظمین ان کی اجازت کے ساتھ ناظم بڑھیں ہماری تنظیم المدارس کی نا اہلی کی انتہا تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سرفراز نائمی رحمت اللہ تعالی آپ کی شہادت کو کتنے برس گزر گئے آج بھی جامعہ نائمیاں کے سربراہ کے طور پر نام ڈاکٹر سرفراز نائمی صاحب کا موجود ہے میری تو جسارت نہیں ہے کہ میں انوار العلوم ہو یا جامعہ نائمیاں ہو یا جامعہ امجدیہ ہو یا اہل سنت کا کوئی بھی عظیم مدرسہ ہو میں اسی مدرسے کے وارث کو یہ کہہ سکوں کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں اور نہ ہی میرا خیال ہے وہاں پر کسی شخصیت کا کلیم ہے لیکن جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ حسین رضا جامعہ رضیہ کا نازم اعلی نہیں ہے تو اس کے لئے لازمی یہ ہے کہ پہلے میں کلیم کروں کہ میں ہوں میں نے تو دو سال کے بعد خود نازم اعلیٰ محتمم رہنے کے بعد سیاسی مصروفیات کی بنا پر اپنے بھائی کے حق میں خود سرنڈر کیا اب اگر تو کسی کا کلیم ہے کہ میں جامعہ رضیہ کا محتمم نازم ہوتا سامنے آئے اور یہ اختیار تنظیم المدارس کو کس نے دیا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو شخصیات تنظیم المدارس کے اندر انتخاب کنٹسٹ کر رہی ہیں اس کے اندر جو نازم امتحانات ہیں ان کا مدرسہ ان کے نام کے اوپر نہیں ہے وہ کیوں کنٹسٹ کر رہے ہیں جو برکزی عدد داران ہیں ان میں سے آدھے لوگوں کے مدرسے ان کے نام کے اوپر موجود نہیں ہیں ان کے بزرگوں کے نام کے اوپر موجود ہیں وہ کون کیوں کنٹسٹ کر رہے ہیں اور یہ اختیار تنظیم المدارس کو کس نے دیا کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس مدریک سے کا سربراہ کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا جو ادارے حکومت پاکستان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں جن کی ریجسٹریشن حکومت پاکستان کے ساتھ موجود ہے ان کو آپ بتلائیں گے کہ آپ نے کس کو ریجسٹرڈ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا تو بابا یہ بات بہت آگے تک جائے گی پھر بہت سارے ادارے تو ایسے ہیں جن پر میرا کلیم آ جائے گا کیونکہ ان بزرگوں کے لیٹر ان کی اولاد کے حق میں موجود کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ میں نے اگلے لمحے دائی اجل کو لبیک کہہ دینا ہے تو میں اپنے بیٹے کے ہاتھ میں لکھ کر چلا جاؤں یہ وہاں کی جو جمعیت ہے جو انتظامی آیا ہے وہ فیصلہ کرتی ہے جب جمعیت اور عزویہ فیصلہ کر چکی تو آپ کون ہیں اور رہی اس بات کی قابل سادہ احترام قابل سادہ احترام سب شخصیات ہوتی ہیں اور میں نے سب کا بڑا احترام کی اور میں بڑے عدب کے ساتھ یہ ون لاسٹ ٹائم میں ملتمیس ہوں مزر سعید قاظمی صاحب قبلہ سے سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ سے ڈاکٹر بلخیر محمد زبیر صاحب قبلہ سے عویس لرانی صاحب قبلہ سے حسین الدین شاہ صاحب قبلہ سے اور جملہ آقابرین سے کہ چھے تاریخ کو ایوان اکبال لاہور میں پانچ ہزار مدارس کا کنونشن ہوگا آپ دیکھیں گے اس سے پہلے پہلے اگر آپ اس معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں تو سو بسم اللہ وگرنا میرے پاس جو راز ہیں جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے حکومت کے ساتھ پھر مفتی صاحب کو قرآن پر حلف دینا پڑے گا کہ میں نے وہ ایگریمنٹ سائن ہیا کیونکہ اب تو تنظیم المدارس کا وجود ختم ہو گیا میرے پاس جناب وہ ڈرافت موجود ہے میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور طلب کلامی کے بعد وہاں سے نکلا میرے پاس وہ ڈرافت موجود ہے جس پر حضرت نے سائن فرمائے ہیں میں وہ ڈرافت سامنے رکھوں گا لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پچیس کروڑ روپیہ یا تئیس یا تیس یہ تین اماؤس ہیں یہ بینک کے اندر موجود ہیں میرے پاس جو ایفیکس اینڈ فگرز ہیں وہ کسی تھرڈ پارٹی کے دیوئے نہیں ہیں اگر میں آپ کو بتلاوں کہ پرویز مشرف نے نائن الیون کے بعد مدارس ریفارمز کے نام کے اوپر پیسے لے کر کتنے پیسے ان لوگوں کو دیئے تھے وہ اعتراض میں نے اس وقت بھی اٹھایا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ بات ہی غلط ہے تنظیم المدارس کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ تو سود کی بات کرتے ہیں پہلے مجھے اس بات کو تو بتلائیں کہ یہ تیس کروڑ آیا کہاں سے ہے یہ تیس کروڑ روپیہ یا ستائیس یا تیس کروڑ روپیہ کس نے دیا ہے تنظیم المدارس کے وسائل کہاں سے اتنا بڑھ گئے کہ یہ پچیس کروڑ یا ستائیس کروڑ یا تیس کروڑ روپیہ بینک کے اندر ڈیفوجرٹ رکھوائیں گے میں وہ حقیقتیں ہیں یا وہ چیزیں نہیں کھولنا چاہتا عدب اور احترام اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن جب آپ ہمارے باپ دادا تک جائیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں ابھی ففتیس کے بعد پچاس سال کے بعد انسان مسئلہت کا شکار ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے میں کوئی تنا دور اندیش آدمی بھی نہیں ہوں میری شورت اس حوالے سے بڑی کلیر ہے میں مفتی صاحب کو صرف ایک بات رس کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب راکی بنیمی میرا بھائی ہے وہ شریف آدمی تھا آپ نے دکہ درو کر لیا اس مرتبہ دکہ درو نہیں ہوگا اگر آپ انتخاب محبت سے لڑنا چاہتے ہیں تو میلٹ پہ لڑیں اگر آپ بدماشی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے سے بڑھ کے بدماشی کو نہیں کرے گا آپ کے ساتھ میں یہ انتخاب نہیں ہونے دوں گا اگر آپ ایسے چلیں گے آپ کی مرضی اور پھر دیکھیں ہر ایک بنیادی حق ہے ہر ایک بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن کے ٹیسٹ کرے کیا آپ نے کبھی کسی الیکٹورل کالیج کے اندر اعتراض دیکھا کہ جناب یہ آدمی امیدوار آ گیا تو حضرت کی شخصیت چیلنج ہوگی یا فلانے امیدوار کی حصیت چیلنج ہوگی آپ نے انتخابات کا اعلان کیا ہم نے انتخابات کنٹسٹ کرنے کا اعلان کیا اب آپ کون ہوتے ہیں ہم یہ کہنے والے کہ ہم امیدوار دیتے ہیں یا ہم امیدوار آتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا عزت و تقدس ختم ہوتا ہے تو پھر تو جناب اہلے سرد میں کسی کا عزت و تقدس نہیں ہے اور رہی بات اس بات کی مفتی صاحب میں ارز کروں کہ ہمارے حکومت کے کچھ وزاراء ہیں وہ کافلی کے ساتھ تھے پھر انہیں اگلی حکومت میں وزیر بننے کے لیے لفظ لوٹا کی ایک عظیم حظیمت سے گزرنا پڑا اور وہ پیپس پارٹی کی حکومت کے اندر وزیر بنے وہاں پر جب وہ پیپس پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو پھر انہوں نے چونکہ اقتدار میں رہنا تھا تو انہیں لوٹے کی حظیمت سے ایک مرتبہ پھر گزرنا پڑا اور وہ مسلم لیگ نون کے اندر آئے پھر مسلم لیگ نون کا جب اقتدار ختم ہوا اور وہ چوتھی مرتبہ منیسٹر بن رہے ہیں تو انہیں پھر ایک مرتبہ لوٹے کی حظیمت سے گزرنا پڑا اور پوری دنیا نے کہا یہ لوٹا ہے یہ اس پارٹی میں بھی تھا یہ اس پارٹی میں بھی تھا یہ اس پارٹی میں بھی تھا میں نے تو آج سے پہلے ایک کوئسن مارک ریز نہیں کیا مجھے فرمائیں آپ ہو تو آپ عمران خان ہو تو آپ آپ مجھے حضرت فرمائے تو صحیح کہ آپ کا کیا کرائیٹیریا ہے کہ آپ کو رویت حلال کمیٹی کا چیرمین رکھا جاتا ہے اور یہ تحاد مدارس دینیاں جو سیاستی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے بس سیاست کرنی ہے سو جگہ پر مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے یہ کب بنی تھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں جس وقت سوات آپریشن چل رہا تھا تو ہمارے اکابرین کا مطالبہ تھا میرے والد محترم کا اور ڈاکٹر سرفراز رہیمی شہید رحمت اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ملیٹنٹ مدارس کے خلاف آپریشن کریں بادہ کیا گیا جی آپریشن ہوگا جب آپریشن کی باری آئی تو یکنا میں تھادے مدارس دینیاں بنا اور مفتی صاحب قبلہ نے پریس کانفرنس کر کے فرمایا کہ اگر کسی بھی مدرسے کے خلاف آپریشن کیا گیا تو ہم مضاحمت کریں گے پاکستان کے تمام مدارس کے طلافہ باہر نکلیں گے بھئی کیوں حکیم اللہ محسود کے مدرسے کا دفاع ہم کیوں کریں مولوی فضلاللہ کے مدرسے کا دفاع تنظیم المدارس کیوں کریں لشکرے جنگوی کے مدرسوں کا دفاع تنظیم المدارس کیوں کریں ان قاتل تنظیموں کا دفاع تنظیم المدارس کیوں کریں آپ کے پاس یہ منڈٹ نہیں ہے آپ نے کبھی سنا کہ فیصلہ بارڈ اور لاہور بارڈ کا الہاق ہو گیا فیصلہ بارڈ اور سرگودار بارڈ کا اتحاد ہو گیا اور اتحاد بارڈ کے نام سے ایک نیا پینل تشکیل دے دیا گیا جس کا کام ہے کہ فیصلہ بارڈ بارڈ لاہور کے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں اور جن کے مفادات ہیں وہ پروٹیکٹ کریں حضرت میری بڑی عدد کے ساتھ ازتماس ہے ہم انتخاب آئینی طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں قانونی طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں ہمارا حق ہے یہ حق کوئی بھی مجھا تو اس کا نام بھی نہیں آتا وہ پتا نہیں کون ہے جس کا ابن شاہ صاحب کے برانے نام کیا جو صاحب ہی ہیں میرا خلا بیٹھتے بھی پتا نہیں کس جگہ پر ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ ہے کہاں سے اب اس حق بھی زفو اب وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس مدرسے کا نازم کون ہے اور کس مدرسے کا محتمیم کون ہے اگر آپ مسئلہ کے حق اہل سنترہ جماعت کی خدمت یہ کر رہے ہیں تو یہ بات یقین رکھیے گا کہ آج اگر محدث آزم کا پوتا ڈسک والی فائی کیا جا رہا ہے نا تو کال غزالی زمان کا پوتا بھی ڈسک والی فائی ہوگا کرکو پیر میرے لیے سرکار کی اولاد اولاد بھی ڈسک والی فائی ہوگی اور پھر آپ فرما آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ سیاسی لوگ ہیں تو حضرت جب آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کی تائید فرماتے ہیں آپ کو سیاست کے لیے وہاں پر منتخب کیا گیا ہے یا آپ کو تنظیم المدارس کے لیے منتخب کیا گیا ہے آپ سیاست فرمائیں تو جائز اور ہم سیاست کریں جن کا کام سیاست کرنا ہے تو کہتے ہیں جی تنظیم غیر سیاسی ہے اگر تنظیم غیر سیاسی ہے تو نائنٹی سکس کے اندر جو اکابرین موجود تھے جس میں قبلہ شاہ مندورانی رحمت اللہ تعالیٰ سے لے کر مولانا عبدالستان خان نیازی میرے والد سے لے کر تمام جید اکابرین اس وقت موجود تھے انہوں نے تنظیم کے دستور العمل کے اندر یہ بات شامل کیوں نہیں کی کہ تنظیم المدارس کا سربراہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا جس کا تعلق اہل سنت سے ہو وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتا اور ستم زریفی دیکھئے تنظیم المدارس کا دستور کہتا ہے کہ الیکشن ہوگا ایک نگران سیٹ اپ آئے گا فور تری منس تین ماہ کے لیے وہ ایک مجلس شورہ کی ملدوری کے ساتھ الیکشن کمیشن کو مرتب کرے گا اس کو تردیب دے گا وہ الیکشن کمیشن انتخابات کنٹیسٹ کرے گا یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ خود ہی ایک تنمیم کر لی گئی کہ جنابے والا یہ سیٹ اپ یہ موجودہ سیٹ اپ اپنی مدد مکمل ہونے سے ایک ماہ پہلے خود ہی انتخاب کروا کر خود ہی خاصلہ کر لے گا یہ دنیا میں کس جگہ پر ہوتا ہے آپ نے یہ فرما دیا خواتین کنٹیسٹ نہیں کر سکتی مفتی صاحب آپ کا جو تنظیمی ویژن ہے وہ تو اتنا ہے کہ ہمارے ہزاروں مدارس کی طالبات اپنے مسائل لے کر وہاں پر نوجوانوں کے سامنے جا کر بیٹھتی ہیں اور آپ وہاں پر خواتین کا ایک ڈسک پیم نہیں کر سکے آپ تو یہ نہیں کر سکے کہ خواتین کی نازمات کلیکشن کروا دیں کہ ہماری جو بہنیں جو بیٹیاں مائیں ہیں وہ اپنے ایک سیکشن کو اس کے سربراہ کا انتخاب بھی خود کر لیں اور اپنے مسائل اس خواتین کے ذریعے حال کریں آپ کا اپنا بھی ہے آپ کو تو فرصت ملے اتحاد مدارس دنیا کو ڈیفنڈ کرنے کے علاوہ آپ کو فرصت ملے ہنیف جلندری صاحب سے اور ان کے مدارس کو ڈیفنڈ کرنے کے علاوہ تو آپ کو تنظیم المدارس یاد آئے میں اگر فردن فردن تذکرہ کرنا شروع کروں مولانا وزیر قادر صاحب تشریف فرمائے آپ کی موجودگی میں میں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ بلوجستان کے ہمارے کتنے مدرسے لشکر جنگوی نے قبضہ کر لیا آپ خاموش کیوں رہے تنظیم المدارس بولی کیوں نہیں اور یہ جو پیسے ہیں میں انشاءاللہ یہ نئی کبینہ آئے گی میرا بھائی بھی اس میں شاملہ وہ نہیں کرے گا تمہیں اس کے خلاف بھی جاؤں گا یہ جو پچیس یا تیتیس کروڑ روپیہ ہے یہ ہم آج اعلان کرتے ہیں شاہ صاحب کی اجازت کے ساتھ تو تمام مقابرین کی اجازت کے ساتھ کہ یہ پچیس یا تیتیس کروڑ روپیہ آملہ بیٹھے گی اور آملہ بیٹھنے کے بعد یہ تیتیس کروڑ روپیہ ہمارے وسطانی اور ہمارے خواتین کے مدرسوں میں برابر کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے گا تنظیم المدارس نے تیتیس کروڑ کیا کرنا ہے ہم کوئی پرائیویٹ پبلک لیمیٹڈ کمپنی بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے سود کمانا ہے اور ہم نے پیسے کمانے ہیں تنظیم کے لوگوں کے ذمہ داران کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے اہل سنت کا ہر مدریسہ دس روپیہ مہانہ اگر دے دس روپیہ مہانہ تو آپ تنظیم کا سیٹ اپ پورے پاکستان سے چھوڑ کے آپ یورپ کے اندر آپ پورے صبحوں کے اندر آپ ارجس کر سکتے ہیں جب ہم میٹنگز میں بیٹھتے ہیں جہاں پر حضرت آپ میرے سامنے اٹھ کے آگے وہ راز اگر آپ اس سے پہلے پہلے نہیں دیں گے تو میں پھر بیان کروں گا کہ آپ نے سائن کس کس چیز کے اوپر کیا ہے پھر مجھ پر گلانے ابھی میں نے کپڑے دوئے نہیں ہیں میں دوئوں گا ابھی کپڑے وانے اقبال کے کرننشن میں آپ اور میں بیٹھ جاتے ہیں آپ اپنے سر پر قرآن رکھ لیں میں اپنے سر پر قرآن رکھ لیتا ہوں میں آپ کو چارٹ شیٹ کرتا ہوں مقابرین کی موجودگی میں آپ ڈینائے کر دیں کہ حمد رضا یہ چارٹ شیٹ غلط دے رہا ہے حمد رضا یہ ایکلیمنٹ غلط بیان کر رہا ہے تو میں آپ سے معافی بھی مانگوں گا اور میں اپنے پورے پینل سے کہوں گا کہ مفتی صاحب کیا ہمیں بے ڈرو کرنے لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس شرط پر سائن کیوں کیا تو آپ فرمائیں جی وہ وفاقل مدارس نے سائن کر دیئے تو ہمارے لئے حجت وفاقل مدارس ہے ہمارے لئے حجت پتہ دے مدارس سے دینیا ہے اس باڈی کا تو کوئی کونسیپٹ ہی موجود نہیں ہے اس باڈی کی کوئی آئینی حصیت موجود نہیں ہے یہ تو آپ نے ایک دوسرے کے مفادات کو سیف کرنے کے لئے یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو مفتی صاحب ہم الیکشن کنٹسٹ کریں گے اگر آپ کرنے دیں گے اور اگر آپ تنجیم المدارس کے مرکزی دفتر کے اندر کرسی رکھ کر بیٹھ کر انتخاب لڑیں گے تو پھر سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی صاحب زیادہ حسین رضا سید غاجت گلانی اور تمام ذمہ داران بھی اسی دفتر میں کرسی رکھ کر الیکشن کنٹسٹ کریں گے میری اس بات پر اعتبار فرمالیں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتلوں آپ اسے جو بھی سمجھ لیں میرا مزاج ہے میں بات کھلی کرتا ہوں میں نے کبھی بات پردوں کے اندر نہیں رکھی میں صلح کلی کا قائل نہیں ہوں کہ ادھر میں آپ کے ساتھ ہوں ادھر میں یہ کہہ دوں اس نے مجبوری میں نے جسی اس کا اعلان کیا میں نے برملہ اعتراض اعلان کیا آپ میرٹ کے اوپر آئیں گے آپ نگران سیٹ اپ لے کر آئیں سو بسم اللہ وہ نگران سیٹ اپ الیکشن کمیشن بنائے آپ انتخاب لڑیں ہم انتخاب لڑتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ احوان اقبال کے کنونشن میں آپ کو میں بتلاؤں گا آپ دس سال تنظیم المدارس پاکستان کے سربراہ رہے ہیں احوان اقبال کے کنونشن میں آپ کو میں بتلاؤں گا کہ جن مشاہد کی عزتوں کے ساتھ آپ کھیلتے رہے ہیں جن گدیوں کی عزتوں کے ساتھ آپ ٹی وی پر بیٹھ کر کھیلتے رہے ہیں وہ مشاہد اس کنونشن میں اور آپ کی سوچا مچھا بڑھ کر شاید میں نے آج اکمدہ ملی کے تحت ہمارے چھے کابرین کو یہاں لانے دیا ہو وہاں پر میں آپ کو عزت طرز کروں گا کہ آپ کے ساتھ اور ایک اور چیلنج کر لیتے ہیں میں آپ کو اوپن چیلنج دیتا ہوں کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں مفتی ساتھ اور مدارس کے محتممین کے ساتھ کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں بائی نیم کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں آپ کی مشک کے مطابق ایک کنونشن آپ ایوان اقبال کر آپ مقابلے پہ آکے الیکشن لڑ سکیں آپ سامنے آتے بھی نہیں ہیں اور آپ پیچھے اٹھتے بھی نہیں ہیں آپ نے فرمایا جو شخص محصد میں نہیں تفصیل کے اندر جانا چاہتا محصد وہ بہت چیزیں پرسنل ہو جائیں گی لیکن ایوان اقبال میں ہوں گی ہمیں ہم سیاست دانا ہے سیاست کرتے ہیں ہمیں عادت ہو جاتی ہے تنقید کی لیکن حضرت عمر کے اس حصے میں جب سود کا جواب دینا پڑے گا جب آئے ہوئے پیسے کا حساب دینا پڑے گا جب فنڈنگ سورسز کا حساب دینا پڑے گا جب مدارس کی حریت پر سمجھوتا کرنے والا ایگریمنٹ میں منظریں آن پر لوں گا آپ نے تو کہہ دیا وہاں پر کہ اس کی جو انتہائی تباکون شرائط ہیں وہ تین سال کے بعد آپ یہاں کریں دو سے تین سال میں آپ نے حکومت کے ساتھ ایک دیا تو حضرت اگر وہ ڈرافٹ میں لے ہوگا تو وہ دو تین سال تو نہیں لگیں گے پھر ڈنائی کر دیجئے گا آپ کہیے گا قرآن سر پر رکھ کے کہ یہ بات نہیں ہوئی آپ نے سودا کیا ہے میں تمام چیزیں میں اسی لیے بارہا ملتمیش میں خط لکھ چکا ہوں میں ساپ جدہ مظر فرید صاحب قبلہ کو بھی مرشد صحید قادمی صاحب قبلہ کو بھی مظر صحید قادمی صاحب قبلہ کو بھی سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ کو بھی عویس نورانی صاحب کو ڈاکٹر بلخیر محمد زبیر صاحب کو سید حسین الدین شاہ صاحب کو تمام مقابرین کو جو ریلیٹر ٹو جماعتہ لیسنت ہیں یا جو ریلیٹر ٹو تنظیم المدارس ہیں کہ آپ اپنا اجلاع سے بلالے پانچ بندوں کا بلوالے ساتھ کا بلوالے بند کر لیں میں آپ کو بدلاتا ہوں کہ یہ کر کے کیا آئے ہیں اس کے بعد اگر آپ فیصلہ کریں گے کہ تیری بات میں وزن نہیں ہے کہ عامد رزا تمہاری بات جھوٹی ہے تو میں ویڈ را کروں گا لیکن اگر مفتی صاحب وہاں پر یہ دلیل دیں یا صاحب زدہ عبد المصطفی صاحب وہاں پر یہ دلیل دیں کہ جناب وفاق المدارس نے کیا ہے تو وفاق المدارس کو وفاق المدارس والے جانے تنظیم المدارس کو ہم جانیں گے حضرت آپ نے فرمایا کہ ایک شک میرا بھائی یا وہ راغم نیمی صاحب ان کو اپنے ڈسکوالیفائی کیا یعنی تنظیم المدارس کا دفتر موجود نہیں تھا میں آپ کو ارز کرتا ہوں تنظیم المدارس کا دفتر نہیں تھا ڈاکٹر صرف راز نیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنی کاوش کے بعد کروڑوں روپے کا مرکز خریدا آپ نے وہ سیل کر دیا ڈاکٹر صاحب کی شادت کے فوراں بعد اس لیے کہ ڈاکٹر صرف راز نیمی کا بیٹا کہیں وہاں پر الیکشن ناکنٹسٹ کرنے کیونکہ وہ جامعہ نیمیہ کے ساتھ ہے آپ نے راغب نیمی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا ایک شرط ایک شک رکھ کے کہ جو کسی سرکاری کمیٹی کا ممبر ہوگا وہ الیکشن کنٹسٹ نہیں کر سکتا تو حضورے والا آپ انشاءاللہ بود یا جمعہ رات والے دن ہائی گورڈ میں جواب دینے کے لیے تشریف لائیں گے کہ آپ رویت حلال کمیٹی کے جو سربراہ ہیں یہ سرکاری ہیں یا گہرے سرکاری ہیں آپ اپنی لائی ہوئی اسی ترمیم کے تحت کوالیفائیڈ ہیں یا ڈسکوالیفائیڈ ہیں یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہم تو انشاءاللہ منگل یا بود کی تاریخ کو آپ کو ہائی کورڈ کے اندر ملیں گے اور میں ایک بات ارس کر دوں میں نے بڑا عرصہ ویگ کیا میں پانچ سال بتلاتا رہا وہ مدرسہ جس کا ریجسٹریشن نمبر ایک ہے فوقانی مدرسہ مرکزی دارلوم جامعہ رزویہ جس نے تنظیم المدارس کی بنیاد رکھی آپ نے اس مدرسے کو مرکزی مجلس عاملہ سے بھائیہ کے جنبش کلم خارج کر دیا آج پانچ سال پلاس ہو گئے ہیں ہاں دی شاہ صاحب کبلا کو بھی مرکزی مجلس عاملہ سے نکال دیا ڈاکٹر بلخیر زبیر صاحب کو نکال دیا کوئی بندہ نہیں رہنے دیا آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ لوگ جو تنظیم المدارس بنانے والے ہیں آپ ان کے مدارس کو مرکزی مجلس عاملہ سے نکال دیں حضرت آپ کو تو اپنا مدرسہ بھی نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا اگر کوئی نفس اس کو تسکین نہ ملے اور ہمارا اس جذبہ جو آپ انتقام ہی کہلیں وہ بہت پروان چڑھے تو آپ تو ہمارے مدرسوں سے انتقام لے رہے ہیں یہ جو اصل آپ کی نشانیاں ہیں ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے آپ پہ تعدے مدارس دنیا کی عجب سربراہ ہیں آپ تنظیم المدارس کی عجب سربراہ ہیں کیا آپ کا مدرسہ نہیں کیا آپ نے حنیف جلندری کا مدرسہ دیکھا ہے کیا آپ نے وسائل کا وہاں پر استعمال دیکھا ہے کیا جو مدرسہ اس وقت وہ لاہور میں بنا رہا ہے آپ نے وہ دیکھا ہے کیا آپ نے اس کا رقبہ دیکھا ہے کیا آپ نے وہاں پر جو وسائل لگ رہے ہیں وہ دیکھیں آپ نے اگر اپنا مدرسہ بھی بنا لیا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یہاں چھوڑ دو یہاں سے ایک پہت نکلے گی جو انہیں سنت کی خدمت کرے گی لیکن آپ تو ایک مدرسہ بھی مکمل نہیں کرسکے آپ تو ایک مدرسہ کا سنگے بنیاد بھی نہیں رکھ سکے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تنظیم المدارس کا سربراہ ہوں اسلام میں شریعت میں سب سے پہلی چیز ہے میرٹ آپ دس سال سے بغیر انتخاب کے تنظیم المدارس کے سربراہ اور ناظمی علیہ کے عہدوں پر متمکن ہیں یہ میرٹ کے مطابق نہیں ہے آپ نے انتخاب نہیں کروایا آپ نے شورہ عاملہ کا اجلاس نہیں بلوایا آپ نے کوئی ایس ایسٹ اپنی لیا تو حضرت اب انشاءاللہ ایوان اقبال میں چھے تاریخ کو تنظیم المدارس کی مرکزی مجلس شورہ کا اجلاس ہوگا آپ بھی بلوا لیں اس دن پتہ لگے گا کہ مجلس شورہ آپ کو رکھتی ہے یا آپ کو نکالنے کے بعد انہیں گران سیکٹ اپ کا اعلان کرتی ہے اور میں اپنے بزرگوں سے دوبارہ ملتمیز ہوں سارے عمر میں بڑھے ہیں میرے ساتھ پرابلم یہ ہے لیکن مجھے اس مرتبہ بینفٹ یہ ہے کہ ان جید اکابرین اور بڑے بزرگوں کو ان کے لئے مسئلہ ہتے ہیں میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میرے باپ تک پہنچے گا میں اس کے دادا تک بھی پہنچوں گا باپ تو بہت دور کی بات ہے میں مہدسی آزم کا پودرہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں چٹوں کا بال بھی ہیں اس چیز کو مفتی صاحب ذہن میں رکھیے گا آپ میرے والد کی نازمیت کو اور محتمم شپ کو چلیں مثلاً ظلم کی انتہا ہے اب اب میں اس سے آگے اور کیا کہا سکتا ہوں کہ آپ خود صاحب جدہ فضل کریم کو نازم اور محتمم کے طور کے اوپر بلاتے رہیں حضرت آپ مرکزی مجلس حاملہ کے ممبر ہیں شایدی آپ ممبر ہیں بلاتے رہے ہیں یا نہیں بلاتے رہے تو ابھی نے یہ اختیار کس نے دیا کہ یہ خود ہی کہہ دیں کہ وہ منازم اعلیٰ نہیں تھے تو پھر آپ مقابلے پر کہنی ڈیٹھ لے کریں ہاں میں جامعہ نظامیہ کا دعوے دار ہوں میرے دادا کی میرے پھپا کی یا محتی عبدالکیوں مزاوی صاحب کی تحریر سامنے لائی جائے جس میں کہا گیا ہو کہ جامعہ نظامیہ صاحب زدہ عبدالمصطفی صاحب اس کے نازم اعلیٰ ہوں گے اگر وہ تحریر موجود نہیں ہے جو کہ نہیں ہے تو پھر میں اس کا دعوے دار ہوں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور میں یہاں پر نہیں رکھو گا مفتی صاحب کہ میں بڑے عدب کے ساتھ ملتمیس ہوں کہ آپ برائے مہربانی اب نگران سیٹ اپ اناؤنس کر دیں ہمارے موہ بھی باندھ آپ بھی بات نہ کریں ہم انتخاب لگ جاتے ہیں لگ جائے گا پتہ آپ کے پر لے کیا ہے میں ایک مرتبع پھر تمام بزرگوں اور کسی کے ریجسٹریشن منسوخ نہیں ہوگی وہ دفتر جتنا مفتی صاحب کا ہے اتنا آپ کا ہے اتنا میرا ہے اتنا شاہ صاحب کا ہے اتنا اکابرین کا ہے ان لوگوں کے پیسے سے وہ دفتر خریدا گیا ہے اور بنایا گیا ہے وہ ہم لوگوں کے پیسے سے بنایا ہے اگر تو آپ نے اپنا کوئی کلہ پروپرٹی سیل کر کے وہ دفتر بنایا ہے تو پھر تو سو بسم اللہ آپ رکھیں اور اس کیا ویڈینس دکھا دیں آپ فرماتے ہیں میں ذاتی خرچے سے ٹکٹ لے کر کلب کلاس کے لئے سفر کرتا ہوں میں آپ تمام ساتھیوں کے عرض کرنا چاہتا ہوں میری بے انتہا انٹرنیشنل ٹرابلنگ ہے میں ایکانومی کلاس میں سفر کرتا ہوں انگلینڈ کا ٹکٹ پجہتر ہزار روپے کا ملتا ہے اگر آپ پندرہ دن پہلے شیڈیوڈ بک کروائیں ایکانومی کا اور جو بزنس کلاس کا ٹکٹ ہے وہ ڈائی لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے میں خدا رسول کو عزر ناظر جان کے عرض کر رہا ہوں میں نے آج تک بزنس کلاس میں سفر میک گیا حضرت آپ صبح انگلستان ہوتے ہیں رات کو امریکہ ہوتے ہیں شام کو انڈونیشیا ہوتے ہیں اگنے دن ترکی ہوتے ہیں یہ سات سات لاکھ روپے کے مہانہ ٹکٹ اگر آپ اپنے ذاتی خرچے سے لے کر آ رہے ہیں تو مجھے اپنا ذریعہ آمدن بتا دے میں چیلنج کروں آپ کے ذریعہ آمدن کو میں الیکشن کے ٹیسٹ کرتا ہوں میرے نومنیشن پیپرز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں اس نے مجھے کلیر کیا ہوا کہ اس نے اپنے ذریعہ آمدن بتائے ہیں تو میرا حق ہے اگر حضرت عمر فاروق سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے قادم مبارک کے مطابق تو یہ چادر ایک آپ پر پوری نہیں آتی تو مفتی صاحب آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ٹکٹ تو میں اپنے ذاتی لے کر آتا ہوں پیسہ میں اپنی ذاتی جیب سے خلچ کرتا ہوں تو مجھے اپنے ذریعہ آمدن بتا دے تاکہ میں بھی آپ کے کو ہم دو چار لوگ آپ کے بیعت ہو کے ہم بھی پانچ پانچ کلا کے ٹکٹوں کے اوپر پر ویک سفر کریں تو یہ بات رکے گی نہیں حضرت نیب میں نہیں جائے گا نیب میں کیسے جائے گا آپ پرویز مشرف کے ساتھ ہوں اس کے بعد اگر آپ پرویز مشرف کے جانے کے بعد اگلی قومت کو آنکھ میں دکھائیں گے تو نیب آپ کے پاس آئے گی نا آپ اس کے بعد اگلی قومت کے ساتھ بھی ہوں آپ اس کے بعد زبداری صاحب کے ساتھ بھی ہوں پی ایم ایل این میں بھی ہوں خان صاحب کے ساتھ بھی ہوں تو پھر نیب وہاں پر کہاں پر آئے گا اور نیب کو بیسیکلی اس چیز کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ یہ اتنے کروڑ روپیہ تنظیم المدارس کے اکاؤنٹ کے اندر کہاں سے آیا ہے ہم نے تو واضح کر دیا جس دن انتخاب جیتیں گے اس دن یہ پیسہ عاملہ کے اجلاس کے اندر بیٹھ کر فوقانی مدارس الحمدللہ اپنا نظام چلا رہتے ہیں ہمارے بستانی مدارس کرائسز کا شکار ہے اور ہمارے بچیوں کے مدارس وہ تمام کا تمام پیسہ جو کروڑوں میں ہے وہ اس دن پہلا فیصلہ جو مرکزی مجلس عاملہ کرے گی وہ فی مدرسہ اس سارے پیسے پر ڈسٹریبیوٹ کر دے گی تاکہ ہم پر کو بات نہ آئے کہ بھائی ہم بھی بینکوں میں پیسے رکھ کے تو سودھ کھا رہے ہیں باقی تمام چیزیں ابھی تو میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا میں کھولوں گا اس دن اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے ہمیں ایک سچ پیت کرنے کی توفیق